اسلام علیکم ای ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو ہے ہاو ٹو امپروو یور میٹس سکلز اگر تو آپ کے مارکس کم آتے ہیں میٹس میں 33 مارکس لے کے آپ پاس ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے کیونکہ میں بھی ایسا ہی سٹوڈنٹ تھا جس کے میٹرک میں اور فرسٹ یئر میں اور سیکنڈ یئر میں میٹس میں بہت کم مارکس آتے تھے اور بڑی مشکل سے پاس ہوتا تھا کبھی سمجھ ہی نہیں آئی میٹس کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ کیوں اتنی مشکل ہے کبھی کبھی دل یہ کہتا تھا کہ میں میٹس کے لیے بنا ہی نہیں ہوں لیکن بعد میں جب بیچلرز کیا اور اس کے بعد ماسٹرز کیا ایم بی اے کیا وقت کے ساتھ ساتھ اور پھر پروگرامنگ کی طرف آیا تو میٹس آج میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور الحمدللہ بہت ساری سبجیکٹس میں اچھے گریڈز لیے ایم بی اے میں خصوصاً اکاؤنٹنگ میں اور میٹس میں اور فینانشل انیلیسز وغیرہ میں آئی گیٹ گوٹ اے پلس سو دیز آر در ٹپس ٹو ایمپروویور میٹس سکلز افیو آر ویک بے شک آپ بی بی اے کر رہے ہوں بی اے سی ایس کر رہے ہوں آپ سکول میں ہیں یونیورسٹی میں ہیں کالج میں بھی ہیں کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کو میٹس کا مسئلہ آرہا ہے خصوصاً ارثماتک میٹس جیسے کہتے ہیں نورملی اس میں مسئلہ آرہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایون آپ الجبرا اور باقی ساری کیلکلس وغیرہ میں بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلی ٹپ جب جس بندے کو میٹس سے ڈر ہوتا ہے نورملی ہمارے ملک میں بہت زیادہ لوگوں کو میٹس سے ڈر ہوتا ہے کہ میٹس ایک فیر بن کے ہمارے اوپر آتا ہے اس کی بیسک وجہ جو ہے جو میں نے اوبزرو کی اور جس کو میں نے اور کم کیا وہ یہ تھا کہ میٹس کے بیسکس ہی نہیں پتا تھے ہم نے جہاں بھی پڑا جس بھی سکول سے پڑا ہمیں بیسکس ہی کبھی کلیر نہیں ہوئے ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ پلس مائنس مائنس ہوتا ہے یا مائنس مائنس پلس ہوتا ہے اس کے علاوہ میٹس کے باقی جو بیسکس ہیں ان کی کبھی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں رہی اس وجہ سے ہمیں میٹس جو ہے نا ہمیشہ ایک پرابلم ہی رہا ایک مانسٹر کی طرح ایک بلا کی طرح ہمارے سر پہ رہا ہے اور خصوصا میرے ساتھ تو ایسے ہی رہا ہے کہ مجھے بیسکس کی سمجھ نہیں تھی جب پرابلم میرے سامنے رکھا جاتا تھا تو وہ پرابلم ایسے لگتا تھا کہ اس کو دیکھ کے ڈر لگتا تھا کہ اب اس کو سالف کیسے کروں تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بیسکس ٹھیک نہیں ہیں آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں سلوشن آخر میں ملے گا پہلے ہم پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہیں پھر سلوشن بھی ملے گا تو سب سے پہلا مسئلہ جس کے ساتھ میت کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بیسکس کمزور ہوتے ہیں یا ویک ہوتے ہیں سیکنڈ چیز جس کو میت سے ڈر لگتا ہے اب جب اس کے بیسکس کمزور ہیں بیسک کمزور ہونے کے بعد آپ کے مائنڈ سیٹ میں آپ کے دماغ میں ایک چیز آ گئی ہے کہ جی یہ چیز مجھے نہیں آتی تو ہمارے اندر آٹومیٹکلی اس چیز کا فیر بیٹھ جاتا ہے جب اس چیز کا فیر بیٹھ جاتا ہے تو ہم اس چیز سے الرجک ہو جاتے ہیں جیسی ہم میس دیکھتے ہم کامپنا شروع جاتے ہیں نرویس ہونا شروع جاتے ہیں تو سیکنڈ چیز میں جب جو سیکنڈ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ لڑنا ہے جب آپ بیسکس کو ٹھیک کر لیں گے تو آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے دماغ کے ساتھ تھوڑی لڑائی کرنی پڑے گی کہ جی it's just another subject it's not something جن کو میس اچھا آتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آسمان سے اترے ہیں اور ان کے پاس کوئی خاص کوئی سپر نیشنل پاور ان کو میس آتا ہے بیسکلی ان کے ان کی کونسپس کلیر ہیں اور ہمارے کونسپس نہیں کلیر ہیں بس اتنی سی بات ہے اور اپنے دل کو وہ تریریٹ والی بات ہے کہ تسلی دینا ہے کہ all is well فائن so all is well خود کو بولتے رہنا ہے اور بیسکس کریکٹ کرنے کے بعد اپنے مائنڈ سیٹ کو وہ کرنا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے i'll solve it and i'll do it if i'll keep improving myself i'll go through this passage again تو دوسری چیز ہو گئی مائنڈ سیٹ تو تیسری چیز پر آتے ہیں کہ جی maths ہے کیا دیکھیں maths ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ improve ہوتا ہے practice کے ساتھ ہر فیلڈ ایسا ہی ہے اگر آپ cricket کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے میں مطلب ہم پاکستانی زیادہ تک cricket کے بڑے شوقین ہوتے ہیں تو پاکستانی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی بات کہ جو اچھا player ہے جیسے اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں بابا رازم اگر اچھا player ہے تو بابا رازم کیوں اچھا player ہے یار اس نے ایک شاٹ ایک cover shot جو ہے نا وہ ہزاروں بار ماری ہوگی تو جب وہ ہزاروں بار اس نے practice کیا نا وہ shot تو جب وہ ball اس area میں پڑتی ہے تو وہ اس کا bat اس کی اس کی footwork اس کا eye coordination اس کے ہاتھ اس کی سب کچھ body ایک ساتھ جاتی ہے اور اس shot پر چلتی ہے ٹھیک ہے تو you need to practice that that thing اگر آپ کو match میں improve کرنا ہے آپ کو اسی بابا رازم والی کیفیت اپنے اندر رکھنی ہے جو بھی اپنی field کا master ہوتا ہے اس نے اتنی بار اس چیز کو practice کیا ہوتا ہے نا کہ وہ چیز وہاں پڑھ دی ہے اور اس کا ہاتھ اور اس کی eye coordination اسی طرح گھومتی ہے so third thing is practice ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہو گئی کہ یہ تین چیزیں ہم نے کرنی ہے اب solution کیا ہے fourth and last thing solution یار آج کل کے دور میں جو ہمہ جو internet ہے اس نے ہمیں اتنی آسانی دے دی ہے نا I wish کہ میرے metric میں یا میرے FSC میں math یہ internet اتنا زیادہ ہوتا اور اس میں ایسی application ہوتی کہ ہم اس کو کر سکتے آج کل کے دور میں math improve کرنے کے لیے جس سے میں نے اپنا math improve کیا ہے جس سے میں نے اپنا algebra improve کیا ہے calculus improve کیا programming سیکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں improve کیا leaner algebra کو سمجھا ہے that is khan academy dot o r g link نیچے بھی میں آپ کو دوں گا اور اس کے بعد screen shots بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں khan academy is the best place free tutor ہے کوئی tuition کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ basic سے شروع کریں اس میں بالکل basic سے مطلب kindergarten سے شروع کر لیں one class سے شروع کر لیں آپ جب وہ one class سے شروع کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے جو basics ہیں وہ اتنے week ہیں کہ ہمیں counting اور multiply اور subtraction divide بھی نہیں پتا صحیح طریقے سے اگر آپ مطلب بہت week ہیں تو آپ basic سے شروع کریں اگر آپ تھوڑے سے بہتر ہیں تو اس سے higher level سے شروع کریں ٹھیک ہے تو آپ آج ہی جائیں اگر آپ کے ساتھ مسئلہ ہے maths کا آپ پہلے تو وہ تین چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھیں خان academy پہ جائیں اپنا login کریں login کریں learner کا login بنائیں learner کے login بنانے کے بعد اس کو sign in کریں sign in کرنے کے بعد اپنا area select کریں کہ جی میں میں کس area سے شروع کرنا چاہتا ہوں میں basic سے شروع کرنا چاہتا ہوں arithmetic کو اب basic سے شروع کریں اس کو اور اگر آپ تین گھنٹے یا دو گھنٹے تین گھنٹے ideal ہیں چلیں دو بھی لگا لیں دو گھنٹے آپ پر منت پر day کریں تو آپ چار مہینوں کے اندر arithmetic کو اچھی طرح سمجھ لیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ تین گھنٹے لگائیں گے تو تین مہینے کے اندر آپ maths کو بالکل زبدست ہو جائے گی پھر algebra کی طرف جائیں اسی طرح algebra پہ آپ دو تین مہینے لگائیں آپ calculus پہ لگائیں آپ یقین کریں مطلب یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیسی بات ہے لیکن اگر آپ اس پر کوشش کریں گے i bet کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی طرح کی maths کو سمجھ لیں گے بے شک آپ نے university میں admission لے لیا اور آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں آتی maths ہو گیا calculus ہو گیا statistics ہو گیا خان academy پہ جائیں اپنا login کریں اور ان سارے courses کو کرنا شروع کریں لیکن ایک بات یاد رکھیں دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ practice کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن کیا دو گھنٹے کیا چھے دن نہیں کیا پھر دو گھنٹے کیا نہیں نہیں that's the wrong pattern of doing it right pattern کسی بھی چیز کرنے یہ ہے کہ تھوڑا کریں لیکن روز کریں ٹھیک ہے کامیاب لوگ جو بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں لیکن روز کرتے ہیں گھنٹا کر لیں لیکن روز کریں روز کریں گے تو آپ کا جو level ہے نا وہ آہستہ آہستہ increase ہوتا جائے گا آپ بہتر ہوتے جائیں گے اور اگر آپ نے gap دیتے جائیں گے تو پھر آپ پچھلا بھولتے جائیں گے سو کوشش کریں کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلیں کسی بھی طرح کی maths میں numerical میں چاہو arithmetic ہو algebra ہو calculus ہو statistics ہو whatever آپ کو خان اکیڈمی میں ہر طرح کا مل جائے گا even کہ physics اور chemistry اور مطلب آپ دیکھیں اس کو explore کریں آپ کو ہر چیز کے لیے free of cost guidance موجود ہے کوشش کریں کوشش کرنے والوں کو اللہ ساتھ دیتا ہے ٹھیک ہے so i hope کہ بہت clearly آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی آپ try کریں میرے ساتھ تو اس نے بہت زیادہ improvement آئی improvement کیا zero سے hero بن گیا 33 number لینے والا عدم جو بڑی مشکل سے پاس ہوتا تھا وہ الحمدللہ A plus accounting میں اور financial اس میں اور programming میں اس نے لیے ہیں اور اسی لیے آپ کے ساتھ آج سارا شیئر کیا کہ i hope کہ آپ میں سے کسی کے بھی کام آجائیے i wish کسی موسیقی موسیقی